میں ایک سیکیوٹی گار تھا کمپنی نے میری ڈیوٹی جس گھر میں لگائی وہاں صرف دو افراد مالک اور مالکن رہتے تھے مالک کافی امیر لیکن ضائف بھی تھے میں ہر شام سات بجے اس مکان کے باہر پہن جاتا تھا اس گھر کی بڑی ہی عجیب بات مجھے دیکھنے کو ملتی تھی جیسے کہ ممول کے مطابق میاں بیوی جگرتے ہیں میں نے مالکن اور مالک کو کبھی جگرتے نہیں دیکھا میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ مالک اتنا بھوڑا اور مالکن اتنی خوبصورت لڑکی ہے اللہ جانے ان دونوں کی شادی کیسے ہو گئی ہر رات نو بجے کے بعد دوسری منزل پر مالک کے کمرے کی بتی جلتی اور دیر تک جلتی رہتی ایک دن میں گھر میں پانی پینے کے لیے گیا گھر کے اندر داخل ہی ہوا تھا کہ میں نے مالکن کو بغیچے میں ٹہلتے دیکھا وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی میں نے مالکن کو نظر انداز کیا پانی پیا اور باہر چلا گیا اگلے دن پھر اسی وقت میں پانی پینے کے لیے گھر میں داخل ہوا تو مالکن پھر اسی جگہ ٹہل رہی تھی اس دن پہلی دفعہ مالکن کی نظر مجھ پر پڑی تھی میں نظریں چرانا چاہی لیکن وہ میری طرق بڑھنے لگیں انہوں نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑا اور کہنے لگی تم ہر روز گھر کے اندر کیوں آ جاتے ہو میں نے کہا پیاس لگ جاتی ہے بہت گرمی ہے پانی پینے آتا ہوں تو وہ کہنے لگی تم اپنی پیاس بجھا کر چلے جاتے ہو میرا کیا جو میں ایک وقت سے پیاسی ہوں میں نے کہا مالکن ماف کیجئے میں چلتا ہوں میں واپس جانے کے لیے پلٹا وہ میرا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میرا شوہر تو بھوڑا ہے وہ میرے ساتھ کچھ کر نہیں پاتا یوں ہی پیاسے مرنے سے اچھا ہے کہ تم میرے کام آ جاؤ میں نے کہا توبہ کرتا ہوں مالکن میں مالک سے قداری نہیں کر سکتا وہ کہنے لگی آ جاؤ تمہیں بہت پیسے دوں گی میرے دل میں شتان آ گیا میں نے سوچا کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایسا موقع ہاتھ سے جانے دے گا میں مان گیا وہ مجھے خوشی خوشی گھر کے اندر لے گئی ابھی کام کا آغاز ہی ہوا تھا کہ گھر میں چور آ گئے انہوں نے گھر میں گس کر گولی چلائی میں بستر سے اترا اتنے میں دو آدمیوں نے ہمارے اوپر بندوقتان دی وہ گھر کے اندر زیور اور ضروری چیزیں ڈھونڈنے لگے جب لاکھ ڈھونڈنے کے بعد کچھ بھی نہ ملا تو مجھے کہنے لگے اپنی بیوی سے کہو سارا کچھ ہمیں دے دے ورنہ میں گولی مار دوں گا میں ڈر گیا میں نے کہا یہ میری بیوی نہیں ہے میں تو اس گھر کا گارڈ ہوں تو وہ چور تھے لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی تو ہم دونوں پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی اور کہنے لگے تم جیسے بدکار مرد اور عورتوں کو جینے کا حق نہیں ہے ہمیں خون میں لت پت چھوڑ کر وہ رفو چکر ہو گئے اتنے میں مالک کمرے میں آ گیا اس نے کچھ بھی نہ سوچے سمجھے ہم دونوں کو ہسپتار پہنچا دیا مالکوں کو زخم بہت زیادہ آئے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے دم توڑ دیا میری ٹاغوں پر گولیاں لگیں تھی میں چل نہیں سکتا اب میں سوچتا ہوں کاش میں نے اپنی ڈیوٹی اچھے سے کی ہوتی تو وہ چور کبھی گھر میں گس نہ سکتے تو دوستو خمیشہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کریں اور رزق حلال کمانے کی کوشش کریں کیونکہ جو رزق آپ کی قسمت میں ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور دیں گے انشاءاللہ آمین سم آمین